اس وقت کی بڑی خبر دربنگا سے آری جہاں پر آئیکر ویبھاگ کا چھاپا پڑا ہے آر جیڈی کے پور ودایق بھولا یادف کے گھر پر آئیکر ویبھاگ کا چھاپا پڑا ہے اس وقت کی بڑی خبر بھولا یادف کے آواز پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے چھاپے مار کاروائی کی ہے اور آپ کو بتا دے آئیکر ویبھاگ کے ساتھ سدسوں کی ٹیم نے کاروائی کی ہے بھولا یادف کے پیترک گھر پر کب چھاہی تکھا بہادر پرشتت آواز پر چھاپا پڑا ہے پٹنا کے دو ٹھکانوں پر بھی چھاپے مار کاروائی ہوئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے دلی سے گرفتار ہوئے بھولا یادف کے ٹھکانوں پر کاروائی کی جا رہی ہے زمین گھٹالے معاملے میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا سی بیائی نے گرفتار کیا تھا آپ کو یاد ہوگا بھولا یادف کے آواز پر آئے کر بھی بھاگ کا چھاپا پڑا ہے دربھنگا سے اس وقت کی بڑی خبر آر جیڈی کے پورو پیدھائک ہیں بھولا یادف اور اب ان پر شکن جا کستا ہوا دکھ رہا ہے ساتھ سدس سے ٹیم پہنچی ہوئی ہے انکم ٹیکس کی اور وہ لگاتار کاروائی کر رہی ہے دلی سے بھولا یادف گرفتار ہوئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر زمین گھٹالہ معاملے میں سی بیائی نے گرفتار کیا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سنبھالتہ مکیش جوٹرے مکیش بتائیے کیا اپ ڈیٹ جی میں آپ کو بتاتو کی دربھنگا کے سترک نے بہادو پر تھا ان ترجت بھولا قادم کا اثر ہے اور وہیں پر ان کے دو پہتری گاؤں ہیں کچھ کپچھاری اور ستہ بہادو پر اس کے دو آواز پر دونوں جگہ ان کے پہتری گھر اور جو آواز ہے دربھنگا میں دونوں جگہ ایک ساتھ کلاوک ساتھ 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 سیئے کم تھی تھی لوگوں نے ساڑ campers پہنچ کر کے ان کے گرفت چھاپا کیا شن کے ان کے در پرویز کرنے کے بعد وہوں نے کئی ترے کے دارے کی دھونے کا پریاد کیا گھر کی تلاسیلے اور تلاسیلے کے بعد لگو ہیں لہو آپ ان کے دارے اور ایک دارے ساتھ ساتھ س Bee 원 دونوں جگہ اپار باری باری دونوں جگہ اپر چھاپر ‌اری کرنے کے بعد یہاں سے آؤلو چلی گئے سب سب بات ہے کہ جس معاملے کی بات سامنے آر ہوئی ہے جس معاملے کی بات سامنے آر ہوئی ہے بلکل مکہش میں آپ کو رکھوں گا اس وقت ہمارے سہوگی پرموت بھی جوڑے ہیں ڈلی سے برموت بڑی خبر یہ ہے کہ ڈلی سے بھولا عدو گرفتار ہوئے سی بی اے نے گرفتار کیا ہے پوری خبر بتائیں یہ بلکل یہ تتکالنگ جو ریل منتری لعلی پرشاہ دیا تھا کہ او ایس ڈی تھے دوہزار چار سے دوہزار نو کی بیچ کا یہ معاملہ تھا اور اس معاملے میں اٹھارہ مائی کو سی بی آئی نے دلی میں کہہ پہیا جس میں لینڈ فار جوب نام سے جو گھوٹالہ ہوا تھا اس معاملے میں لالو پرساد یادہ رابری دیوی میٹا بھار کی سمیت انہے لوگوں کے نام تھے اور اسی معاملے کی جانس کرتے ہوئے بولا یاد اکواز دلی سے گرفتار کیا گیا ہے سترکم طابق بولا یاد اکواز دلی سے گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد آج جو صبح ہے دلی سے گرفتار کیا ہے اور آج دو بجے کے بعد انہیں راؤ زمینی پورٹ پہ پیش کر کے سی بی آئی اپنی ریمان پہ لے گی کیونکہ جس طریقے سے دوہزار چار سے دوہزار نو کا جب لالو پرساد یادہ ریل منتری تھے اس ٹائن پہ نوکری دینے کے باہر میں لوگوں کی زمین کو اپنے نام کروائی تھی ٹانسفر کروائی تھی اور سی بی آئی کی جو ہے پتنا اور دربنگا دو جگہوں پہ چار جگہوں پہ ریل چل رہی ہے اور اس میں پتنا میں ایک جو بھولا یاد اکواز دلی سے چیئے ہیں ان کے گھر پہ بھی ریل چل رہی ہے اور دربنگا میں دو جگہ پہ ریل چل رہی ہے تو اس معاملے میں ابھی بھولا یاد اکواز دلی سے گرفتاری ہوئی ہے اور آج ایک پورٹ پیش کر کے انہیں ریمان سے لیا جائے گا اس کے بعد یہ بات ثابت ہوگی کہ کس طریقے سے لینڈ پور جاؤگ کے نام پہ جو زمین لی گئی ہے تو اس میں انسٹرکشن پسکی ملتی تھی یہ پورا جو سکیم ہے وہ کس طریقے سے انجام دیا گیا اور اس کے جو بینی فشری ہیں وہ سچیادہ کون کون ہے کیونکہ سیدھے طور پہ لالو یاد او رابری دیوی اور میسہ بھارتی بھارتی کی مشکلیں بڑھ کرتی ہیں کیونکہ مین کینپنگ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے بھولا یاد کو کہ پوری طریقے سے اس گھوٹالے کا سوٹردھار جو تھا وہ بھولا یاد تھا ملکل پرمودابنیسائی کا اس گھوٹالے کے سوٹردھار تھے بھولا یاد او اسی لئے سیویائی نے انہیں دلی سے گرفتار کیا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سنوارتہ پٹنا سے جوڑ رہے ہیں روپیندر شریواستو روپیندر بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے بھولا یاد او کو گرفتار کیا گیا ہے کیا لگتا ہے اور جو آروپی ہیں ان کی مشکلیں بھی بڑھنے والی ہیں لینڈ فور جوب معاملے میں دیکھیں اور بھی جو آروپی ہیں ان کی بھی مشکلیں بڑھنے والی ہیں کیونکہ بھولا یاد او جو ہیں لالو یاد او کے کافی قریبی ہیں اور شروع سے دیکھا جائے تو آپ کے نبے کے دسک سے بھولا یاد او جو ہیں لالو پریوار کے ساتھ جو ہیں وہ رہے ہیں اور جب لالو یادو ریل منتری تھے تو اس سمیں بھولا یادو جو تھے وہ لالو یادو کے OST کے پت پہ تھے اور ایک OST کیا کر سکتا ہے یا تمام لوگ جانتے ہیں کہ OST جو ہے منتری کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں کس طرح کیا منتری کے بات کتنا مانتے ہیں کیونکہ OST اور منتری میں جو لگا ہوتا ہے وہ کاپی ہوتا ہے اور ایک ایک چیز کی جانکاری ہوتی ہے احسن میں رہے ہیں تو وہاں پر بھولا یادو ہی موجود رہے ہیں لالو یادو کو دیکھھ رہے اگر بھولا یادو پر پورا خورتا ہے اور وہی کارن ہے جب بھولا یادو جیل میں رہے ہیں تو بھولا یادو اس جیل کے آس پاس رہے ہیں جیل میں ملنے جانا ہے اور ایک چیز کرنا ہے چاہے وہ اس کے بعد ہسپیٹل میں ریمز کی بات ہوئے ایمز کی بات ہو تمام جگہ جو ہے بولا یادوں کی موجود ہی رہتی ہے اور ان سامام چیزوں کے بعد جس طرح سے سی بی آئی نے بولا یادوں کو پوستاج کے لیے بلایا اور پوستاج کے لیے بلانے کے بعد دلی میں پھر سی بی آئی نے جو ہے اپنے قبضے میں جس طرح سے بولا یادوں کو لے لیا ہے تو کئی ایسی جو چیزیں ہیں جو پرد پرد نہیں کھلی ہے بھولا یادوں سے پوشتاچ میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کھلنے والی ہیں اور اس کے بعد سی بی آئی جو ہے پورے چیزوں کو جو تحقیقات کر رہے ہیں پورے چیزوں کو جانت کر رہے ہیں تو کئی اہم سورات جو ہے بھولا یادوں سے سی بی آئی کو ملنے والے ہیں جی روپیندر بڑا سوال یہ ہے دیکھئے کہا جا رہا ہے کہ اس گھوٹالے میں وہ کنگی پنٹ رہے ہیں اور آپ نے بتایا بڑی قریبی تھے او ایس ڈی تھے ظاہر سی بات ہے او ایس ڈی اور مکہ منتری کا رشتہ کیا ہوتا ہے سبھی کو پتا ہے آپ یہ بتائیے کہ جو ابھی کیونکہ یہ پورے ملنے ہیں تو ایسے میں آر جی ڈی اور بھولا یادوں کے سنبند برطمان میں کیسے ہیں تیکھئے آر جی ڈی اور بھولا یادوں کے سنبند برطمان میں کافی اچھے ہیں اور ایک چیز بتایا کہ جب ریل منتری لالو یادوں تھے تب وہ او ایس ڈی ہوا کرتے تھے آپ کو لالو یادوں کے اور ابھی کے سنبند کی بات بتا دیں تو ابھی جس طرح سے ایمس میں لالو یادوں تھے رانچی میں لالو یادوں تھے تو تمام جگہوں پر بھولا یادوں کی جو ہے موجودگی جو ہے تھی وہ تھی اور تمام چیزوں وہ ہے لالو یادوں کو کس طرح سے رکھنا ہے کیا کھانا ہے کس سمیں کھانا ہے تمام کی جو کا جو کنٹریل ہے بھولا یادوں کے دورہ کیا جاتا تھا لالو یادوں کی جو سکت کی چیزیں ہیں سب کے لیے جو ہیں بھولا یادوں ان کو آپ پورتی کراتے تھے تمام چیزیں ہیں بھولا یادوں ایک سہ کارمی ایک ساتھی کے ساتھ جو ہیں وہ رہتے تھے تو یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں چاہے ہماری جنتہ سمجھ رہی ہے کہ بھولا یادو اور لالو یادو کے بیچ میں کتنا گھرہ رشتہ ہے بھولا یادو اور لالو پریوار کے بیچ میں کتنا گھرہ رشتہ ہے جی بلکل روپیندر آپ بنی رہے گا اسے تمہارے پولیٹیکل ایڈیٹر شیلیندر بھی جوڑ رہے ہیں شیلیندر یہ خبر اپنے آپ میں آپ کو کیا لگا جب دلی سے بھولا یادو کی گرفتاری ہوئی کیا اس بات کی پہلے سے آشنکہ تھی کہ بھولا یادو گرفتار کر لیا جانگی کیونکہ لینڈ فور جاب معاملے میں ان کو آروپی بنایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے اس پورے گھوٹالے میں یہی ستردھار ہیں یہی کینگ پن تھے شیلیندر جو ریل منتری تھے پور مقیمنتری ہیں لالو پرساد یادو تو اس سمجھ بھولا یادو ان کو اویسدی تھے اور بدھائک بھی رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ کہا جائے سائے کی طرح لالو پرساد یادو کے ساتھ جو بھولا یادو کا ساتھ رہا ہے جو سممند رہا وہ سائے کی طرح رہے چاہے لالو یادو بیمار ہوں چاہے رانچی جیل پر رہے ہوں چاہے اور جو معاملے ہیں اور ان کے گھر پر جو پٹنا کا آواز ہے رابڑی دیوی کا وہاں پر بھولا یادو کا جس طرح سے آنا جانا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں سائے کی طرح لالو پریوار کے ساتھ یا لالو یادو کے ساتھ بولا یادو کا سمبنگ رہا ہے اور آپ جب یہ پہلی گرفتاری ہوئی ہے نوکری کے بدلے جمین کے معاملے میں تو جائر کی بات ہے چونکہ او ایسڈی رہ چکے ہیں بولا یادو اس سمعے ان کے او ایسڈی تھے اور پارٹی کے بڑے نیتا مانے جاتے ہیں بولا یادو جو بولتے ہیں جو کہتے ہیں وہ اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ لالو یادو کے بڑے بیٹے ہیں تیج پرتاب یادو انہوں نے بھی ان کے خلاف مورچہ کولا تھا اور کہا تھا کہ بولا یادو ہمارے پیتا جی کو صحیح سے علاج نہیں ہونے دے رہے صحیح سے ان کو کہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہسپٹل میں گیتا کا پارٹ ہو وہ نہیں ہونے دے تو یہ اس اسطر کا بولا یادو کا ہنستہ شیب جو ہے لالو پریوار میں ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہی اس پریوار میں ہوتا ہے ان کے بڑے بیٹے کی بھی نہیں چلتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنیا مہتپون بولا یادو کا جو رسوک ہے اس پریوار میں لالو یادو کے پریوار میں لالو کے ساتھ میں اور کس طرح کا سمبند ہے دوسری پاتھ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ معاملہ تھا کیونکہ سات پریواروں کا یہ معاملہ آیا تھا کہ سات پریوار ایسے ہیں جن سے جو جمین لی گئی ہے اس کے بدلے جو ہے گروپ بی میں یہ نوکری جو ہے وہ دی گئی ہے سی بی آئی نے اس کا کلاسہ کیا تھا نوکری جو دی گئی تھی ہے ممبئی جبلپور پولکتہ جیپور اور حاجیپور حاجیپور بگل میں ہے پٹنا کے بگل میں ہے ویسالی کا جو مکھیالہ ہے وہ حاجیپور ہے تو جاہرچ بات ہے اس سمجھ کافی چرچہ بھی ہوئی تھی لالو یادو جب ریل منتری تھے